اعوذ باللہ من الشیط وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سوادری ویسیلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ ہو قولی اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس آور یو آل آئی ہوپ یور آل ریلی فائن اور انجوائنگے گوڈ ہیلت بیٹا ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ فورس ایڈیم ہے جن کو ہم نے کور کیا تھا اب کتنا کو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے تو چلیں ذرا آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائیں اور ٹیسٹ یہ ذرا کہ آپ کے سامنے ورڈ ہے مجھے بتائیں کہ کون سا ایڈیم کس پکچر کے ساتھ زیادہ سوٹیبل رہے گا آپ نے اس کو بتانا ہے مجھے اچھا میں نہیں بتاؤں گا بالکل بھی آپ نے اس کو سمجھنا ہے اب میں نیکسٹ جو سلائیڈ آپ کے سامنے لے کے آوں گا وہاں پہ کریکٹ ہوگا تو پتا چلے گا کہ کس قدر آپ کو پتا چل گیا ہوگا یقین ہے آپ نے دیکھ لیا تو چلیں جب آنسر کی جانب جاتے ہیں کہ کون سا ایڈیم کس پکچر کے ساتھ زیادہ سوٹیبل رہے گا تو یہ رہا جناب کتنے بندوں کا ٹھیک ہوگا یقین ہے جنہوں نے اچھے طریقے سے کور کیا ہوگا وہ بہتر انداز سے ٹھیک کر پائے ہوں گے تو چلیں جی اب بداؤ ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں نیکس ایڈیم کی جانب وائٹ ایلیفنٹ کیا کس چیز کو کہا جاتا ہے وائٹ ایلیفنٹ وائٹ ایلیفنٹ کہا جاتا ہے ایسی چیز یا ایسا عمل جو غریب انسان کے لیے مہنگا ہو مہنگا شوق ہو یا مہنگا ہو اسے ہم کہتے ہیں جناب وائٹ ایلیفنٹ ٹھیک ہے this house is proving a white elephant for me یہ گھر تو میرے لیے یکین کرو بہت ہی زیادہ ایک سفید ہاتھی کے طور پر ثابت ہو رہا یعنی مہنگا ترین ثابت ہو رہا ہے as I have spent a lot on its decoration کیونکہ میں نے اس کی سجاور پر بہت زیادہ پیسے کر دی ہیں بھائی a near miss near miss کسے کہا جاتا ہے جناب بڑی مشکل سے بچنا اللہ saved him اللہ نے اسے بچا لیا he had a near miss from an accident while driving his car اپنی car چلاتے وقت وہ بڑی مشکل سے ایک حادثے سے بچا اسی طرح جناب بڑھتے ہیں animal spirit animal spirit کا مطلب کیا ہوتا ہے انتہائی جو شیلہ ہونا انتہائی طاقت اور جوش کا مظاہرہ کرنا پاک آرمی shows animal spirits while fighting with enemies on a battlefield جناب جنگ کے میدان میں لڑائی کرتے وقت بہت ہی زیادہ طاقت اور جوش اور کروش کا مظاہرہ کرتے ہیں ہماری پاک آرمی after ones on heart اپنی طبیعت کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق he decorated his house after his own heart اب یہاں پہ دیکھئے میں نے یہاں پہ ones جو ہے اس کو change کر دیا ہے اس کے ساتھ تو یاد رکھیں جب word آتا ہے one ones تو آپ نے اس کو کسی نہ کسی pronoun کے ساتھ لازمی change کرنا ہوتا ہے as it is نہیں لکھتے ہوتا ہے clear ہاں جب آپ سب کی بات کرتے ہو تو پھر وہ الگ بار ہوتی ہے اس نے اپنی طبیعت کے مطابق اپنی مزاج کے مطابق گھر کو سجایا آگے بڑھتے ہیں نمبر 25 مگر اس سے پہلے آپ کو یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا جیسے ہمارے پاس وائٹ ایلیفنٹ ہے تو یہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد رہے گا اس پکچر اور اس سنٹینس ہے جب دیکھ لیں اس کو بڑھتے ہیں جناب all in sundry کسی کہا جاتا ہے ہر خاص و عام ہر خاص و عام خاص عام سب کو پتا ہے ہر خاص و عام اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا all in all کہتے ہیں جناب مختار کل ٹھیک ہے یا مالک جو چاہے کر لے he's all in all in his office اپنے دفتر میں وہ مختار کل ہے جناب جو وہ دفتر میں چاہے گا کرے گا just follow his instructions بس اس کی جو احکامات ہیں اس کی ہدایات کو مانو instructions ہدایات apple of discord apple of discord کہا جاتا ہے جناب جھگڑے کی وجہ جھگڑے کی وجہ کشمیر is an apple of discord between india and pakistan india اور pakistan کے درمیان کشمیر جھگڑے کی وجہ یہ hello گیا تو مسئلہ ہی نہیں ہے apple of ones eye آنکھ کا تارہ ہونا پیارہ ہونا every studious and humble student پڑھنے والا تو ہو مگر عاجز بندہ بھی ہو عاجز سے مراد یہ ہے مطلب بتمیز نہیں humble ہو عاجزانہ آداد کا مالک ہو اسے ہم کہتے ہیں humble ہر پڑھاکو اور عاجز طالب فیلم اپنی استاد کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھئے جناب celebration سے متعلقہ our celebration went well all and suddenly came to see it یہاں پہ ساری discussion آپ کو اس سے اچھے طریقے سے یاد رہے گا یہ sentence آگے بڑھتے جی number 29 29 مارے پاس ہے an x to grind an x to grind کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنا مطلب نکالنا وہ سنانا آپ نہیں اپنا سیدھا کرنا تو یہاں سے نکلا a selfish man always has an x to grind and all matters تمام معاملات کے اندر جو selfish بندہ ہوتا ہے جو خود گرس بندہ ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر اپنا مطلب نکالتا ہے an open secret open secret کہا جاتا ہے کھلا راز سب کو پتا hard work is an open secret on the way of success جناب اگر آپ جاتے ہیں کامیابی کے رستے پر تو اس کے لئے ایک چیز کو تھام لو وہ کیا سخت محنت کرو سخت محنت کرو سخت محنت کرو کامیابی مل جائے at a loss نقصان میں ہو نا we are at a loss if we do not follow the teachings of islam ہم نقصان میں ہیں اگر ہم اسلام کی تاریمات پر عمل نہیں کرتے 32 at a lose and بکار بکار رہنا بکار ہو na the company has fired him company نے اسے نکال باہر کیا ہے he is at a lose and nowadays آج کل وہ بکار ہے آگے اب اس کو سمجھنے کیلئے ایک ہمارے پاس آگیا the company has fired him he is at a lose end nowadays but the company is also at a loss after terminating such a talented employee clear جناب یہی بات یہاں پر کمپنی نے اسے fire کر دیا لیکن کمپنی جو ہے وہ loss میں اب یہ آپ کو یاد رہے گا یہاں سے at a loss اور یہ اس کے بعد lose end دونوں کو سمجھنا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جناب 33 at a stone's throw stone's throw کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب pass قریب my college is at a stone's throw from my house میرے گھر سے college بہت قریب ہے at arms length کا مطلب دور رکھنا پرے رکھنا ٹھیک ہے you must keep the bad boys at arms length آپ کو برے لڑکوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے پرے رکھنا چاہیے must کا مطلب ضرور چاہیے at daggers drawn کا مطلب ہوتا ہے دشمنی بہت زیادہ دشمنی میں ہو نا انڈیا پاکستان are at daggers drawn on the matter of kashmir kashmir کے معاملے پر انڈیا اور پاکستان دشمنی میں ہیں دشمن ہو نا دشمنی دی بھانا at large ٹھیک ہے at large کا مطلب ہوتا ہے جی آزاد آزاد گھوم نہ پیر this area is not safe as criminals are at large here یہ area آپ کے لئے بالکل ٹھیک نہیں ہے محفوظ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مجرم آزاد ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں daggers drawn سے متعلقہ آپ کو ایک picture یہاں پر لگا دی تاکہ آپ اچھے طریقے سے یاد رہے اب یہ آپ کے mind میں رہے گی آگے بڑھتے ہیں at the 11th or an موقع پر an وقت پر i could not join you in the party میں party میں نہیں آپ کے پاس آ سکا شمولیت نہیں اختیار کر سکا as i was informed at the 11th or کیونکہ مجھے and وقت پہ مطلع کیا گیا as cool as cucumber جناب as cool یعنی کیا زیادہ غصے میں نہ رہنے والا نرم مزاج رکھنے والا غصہ نہ رکھنے والا اسے کہتے ہیں as cool as cucumber یہ 2011 میں آ چکا a leader should be as cool as cucumber while facing the challenges of life زندگی کے امتحانات کو سامنا کرتے وقت ایک leader کو نرم مزاج ہونا چاہیے غصہ دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے a wild goose cheese a wild goose cheese کیا ہوتا ہے یعنی آپ ناممکنات کے حصول کی طرف چلے جائیں جو چیز اب آپ کو ملی نہیں سکتی آپ کی وجہ ہو سکتی ہے کچھ اور آپ اسے کہتے چاہتا ہے سخت محنت کیے وغیر وہ ناممکنات کے حصول کے پیچھے اور روٹن اگ اسے کہتے ہیں جناب بد کردار یا برا انسان بد کردار یا برا انسان اسے کہا جاتا ہے روٹن اگ ایک بد کردار انسان کی صحبت spoils the personality of a well mannered person ایک اچھے طور طریقے رکھنے والے شخصیت رکھنے والے شخص کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی spoils تباہ کر کے رکھ مجھے امید ہے بیٹا یہ idioms آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ اب ہم next lecture میں مزید idioms کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا